بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسلامیک ٹیچر چینل کے پیارے دوستو روزانہ ایک کیلہ کھانے سے جسم کا کون سا حصہ اچانک بڑا ہونے لگتا ہے یہ نسخہ حکیم حضرات پیسے لے کر بھی نہیں بتاتے دوستو کیلہ انسان کے لیے اللہ پاک کی طرف سے ایک امدہ پھل ہے جس کو چلکے میں اس انداز سے پیہ کیا گیا ہے کہ چلکے کے اندر کیلہ بلکل محفوظ ہے آپ کو کیلہ نہ دھونے کی ضرورت ہے اور نہ ہی کاٹنے کی یعنی کیلہ نرم ہونے کی وجہ سے بچے بھی آسانی کے ساتھ سے کھا سکتے ہیں اور بڑے بزرگ بھی آسانی سے اس پھل کو کھا سکتے ہیں آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو کیلہ کھانے کے ایسے ہرانکن فوج بتائیں گے جنہیں جان کر آپ روزانہ ایک عدد کیلہ تو ضرور کھائیں گے کیونکہ کیلے کے فوج سے نواقف ہونے کی وجہ سے اکثر لوگ اس کا استعمال نہیں کرتے اور بعض لوگ تو کیلے کو ناپسند کرنے کی وجہ سے اس کا استعمال نہیں کرتے ایسے لوگ اپنے آپ کو کیلے کے ہرانکن فوج سے محروم کر رہے ہوتے ہیں کیلے کے ہرانکن فوج کیا ہیں اور روزانہ کم از کم ایک تک کیلہ کھانا آپ کے لیے کیوں ضروری ہے تو اس حوالے سے ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھنا ہے جب آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تب ہی آپ کو اس کے فائد اچھی طرح سے سمجھ میں آئیں گے دوستو یاد رکھیں کہ پھل اور سبزیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے لیے ایسی انایات ہیں جس کے بارے میں انسان سوچ بھی نہیں سکتا پھلوں اور سبزیوں میں اللہ تعالیٰ نے انسانی صحت کے بہت سے راز چھپا رکھے ہیں جو لوگ سبزیوں اور پھلوں کے فائدے جانتے ہیں وہ باقی سب غزاؤں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں کیا آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ اکثر ڈاکٹر حضرات ہمیں پھل اور سبزیاں کھانے کی تقید کرتے ہیں وہ تقید تو ضرور کرتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ ان کی افادیت اچھی طرح سے نہیں بتاتے ڈاکٹر جو کہ خود سبزیوں اور پھلوں کے فائدے اچھی طرح سے جانتے ہیں لیکن اگر آپ ڈاکٹر حضرات کے خوراک پر توجہ دیں تو ان کی خوراک کا زیادہ حصہ پھلوں اور سبزیوں پر ہی مشتمل ہوتا ہے اس لیے ہمارے آپ سے گزارش ہے کہ بغیر سوچ سمجھے پھلوں اور سبزیوں کا استعمال آج سے ہی کرنا شروع کر دیں آپ بہت سے خطرناک بیماریوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچ جائیں گے دوستو ہم بات کر رہے تھے کیلے کی افادت کے بارے میں تو کیلے کو کھانے کے جو فائدے ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیر کرتے ہیں کیلہ خانہ آخر ہمارے لیے کیوں ضروری ہے پیارے ناظرین یاد رکھیں کہ روزانہ صرف ایک عدد کیلہ کھانا ہماری صحت کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے اور اس کے حیران کن فائد آپ کے جسم کو پہنچتے ہیں ماہین کا کہنا ہے کہ ایک عدد کیلے میں چار سو بائس میلی گرام پوٹاشم ہوتا ہے جو کہ دن بر کے لیے یہ جسم کو درکار مقدار کا بارہ فیچد ہے جسم کو اپنے افعال کے لیے پوٹاشم کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے یہ منٹرل مسلز اسابی نظام کھانے میں مجود غزائیت کو خلیات تک پہنچانے دل کے درکن کو ریگولیٹ کرنے اور اسم میں نمکیات کے صدا کنٹرول رکھنے میں مدد کر ہوتا ہے اور اسم میں پوٹاشم کی کمی ہائیبر پریشر اور گردوں میں پتری کا خطرہ بڑھا سکتے اس کی کمی سے جسمانی طور پر کمزوری اور تکاور کا مسئلہ بھی تربیش ہو سکتا ہے ماہین کے مطابق ایک درمیانے کیلے میں تین گرام فائبر موجود ہے جو کہ روزانہ درکار مقدار کا دس وصد ہے کیلوں میں پری بائیٹک بھی موجود ہے جو فائبر ہی کی ایک قسم ہے جس سے مہدر میں فائدہ مند بیکٹیریا کی مقدار بڑھانے میں مدد ملتی ہے یہ بیکٹیریا نظام حازمہ بہتر موسمی نظلہ زکام کے دورانی کم اور اسمانی وزن میں کمی میں بھی مدد دیتے ہیں یاد رہے کہ پوٹاشم دل کے لیے بہت اہم منورل ہے مختلف تحقیقی رپورٹس کے مطابق پوٹاشم والی گزاؤں کا استعمال بی پریشر کی صدا کو کم کرتا ہے جس سے ہارٹر اور فائر جلسی جان لیوہ امراض کا خطرہ بھی کم ہوتا ہے پوٹاشم دل پر تناؤ بڑھانے والی سوڈیم کو پیشاپ کے راستے خارج کرتا ہے جس سے دل کو نقصان پوجھانے خطرہ کم ہو جاتا ہے مہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ کسی جسمانی محنت کے کام یا ورک آؤٹ سے قبر کیلہ کھا لینا فائدہ منت بہت جاتا ہے کیونکہ اس میں موجود قدرتی مٹھاز جسمانی طوانائی بڑھاتی ہے ایک تحقیق کے مطابق کیلوں میں موجود عزا جسمانی کارکردی کو بڑھانے کے لیے بھی فائدہ منت ہوتا ہے دوستو یہ تھے چند ہرانگن فائد کیلہ کھانے کے لیے اس کے علاوہ اور بھی بہت سے طبی فائد جو کہ انسان کیلہ کھانے سے حاصل کر سکتا ہے اس لیے آپ نے یہ فائد حاصل کرنے کے لیے روزانہ کی بنات پر کیلہ کا استعمال لازمی کرنا ہے خود بھی کیلہ کھائیں اور دوسروں کو بھی ان فائد سے اگاہ کرنے کے لیے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ کے پاس کیلہ کے بارے میں کوئی مفید معلومات ہے تو ہمارے ناظرین کے ساتھ کمنٹ میں لازمی شیئر کریں دوستو آپ کو یہ سنگہ حرانی ہوگی یہ کیلہ تو کیلہ ہے اس کا چھلکہ بھی انسان کے لیے بڑا ہی کارامت ہے اگر آپ کو اس کے فائد ملوم ہو جائے تو آپ کیلہ کھانے کے بعد اس کو کچھرے میں نہیں پھینکیں گے تو چلیے چلتے ہیں آپ کو بتا دیتے ہیں کہ کیلے کا چھلکہ آپ کے لیے کتنا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے ماہرین کے مطابق کیلوں کے چھلکے ورم کچھ خصوصیات رکھتے ہیں جس کا مطلب ہے کہ کیروں کے کارٹنے چھوٹی خراج ہوں گے سورج کی شواؤں سے جلد جلنے کے لیے بہترین ہوتے ہیں بس آپ کو چھلکہ متاثے سے میں رکھنا ہے اور دبا کر رکھنا یہ عمل اس وقت تک کریں جب تک کہ کچھ ریلیف محسوس نہ ہو پیروں اور ہاتھوں میں مسے نکل آئیں تو انکور کیلے کے چھلکے رگڑنے اور رات بر اس ایسے ہی چھوٹ دینے سے دوبارہ اس جگہ پر مسے نہیں نکل دے اگر جسم کے کسی بھی حصے میں لکڑی کا کوئی ذرہ پھنس گیا اور تکلیف ہو رہی ہو تو کیلے کے چھلکے سے مدد لے سکتے ہیں بس متاثے سے اسے کو اس سے ڈھام دیں اس میں موجود ازہ اس فانس کو نکالے میں مدد دیں گے اسی طرح کیلوں کے چھلکے کیل محاسوس کے خاتمے کے لیے بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں اس پھل کے چھلکوں میں ویٹامن اے بی سی ای موجود ہوتے ہیں جبکہ زنک مگنیشز اور آرین کیا ہونے لگے گی جس کی وجہ سے چہرے پر موجود مٹی ہوگی جب وہ پورا سیاہ ہو جائے گا تو نیا چھلکہ لے دیں اور یہ عمل دس منٹ تک جاری رکھیں اس طرح چھلکے کو متاثے سے پر ہر رات رگرنا بھی جلد کچھ چند دنوں میں جڑیوں سے نجات درانے میں مدد دیتا ہے مہارین کے مطابق کیلوں کے چھلکے میں جلدی خالف سوجن سرکی اور زخم کو تیز سے کم کرنے کی ساتھ ہوتی ہے اس میں موجود فیٹی ایسر یہ کام کرتے ہیں اس مقصد کے لیے کیلے کا چھلکہ لے کر متاثے سے پر لگائیں اسے ایک گھنٹے یا رات بھر کے لیے چھوڑ دیں اگر سر میں درد ہو رہا ہو تو چھلکے کو فریج میں تھنڈا کونے کے لیے رکھ دیں اور پھر پٹی پر رکھ دیں اور اس پر تھوڑی دیر دبائیں تو درد میں راحت ملے گی پیارے ناظرین اگر آپ کو کیلے پسند دے تو ایک اچھی خبر یہ ہے کہ اس پھل کو کھانے کے نتیجے میں آنکھیں صحتمند اور عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ بینائی کم اور آنکھوں کے دوسرے امراض سے خطرہ کم ہو جاتا ہے یہ دعویٰ اسیرہ میں ہونے والے ایک طبی تحقیق میں سامنے ہے جو جنرل آف ایگری کلچرل اور فور کمیسٹری کے مطابق کوئنز لینڈ یونیورسٹی میں کی جانے والی ایک تحقیق میں یہ بات ثابت آئی ہے یہ کیلوں میں ایک جوز وکیروٹین پایا جاتا ہے جو پھلوں اور سبزیوں کو موکتی ورنگوں جیسا سرخ اور زرد میں بدل جاتا ہے اور یہ جوز وسم میں جانے کے بعد ویٹامین این میں بدل جاتا ہے جو آنکھوں کے صحت کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے محتمر راضی نہیں تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی اس ویڈیو کے لائک سور کریں اور اس ویڈیو کے لازمی شیئر بھی کریں